السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں دگر انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا بھی ذکر آیا ہے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کیا انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو مختلف نعمتوں سے سرفراز کیا لیکن کسی بھی نعمت پہ اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا اور اپنے فضل کا اس طور پہ ذکر نہیں کیا جس طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسانوں مسلمانوں ایمان والوں ہم نے تم پہ یہ احسان فرمایا کہ تمہیں میں سے تمہارے درمان ایک رسول مبوس فرمایا یہ بات بتاتی ہے پتا چلتا ہے اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کتنی اہم ہے اور کتنی عظیم نعمت ہے کہ جس نعمت کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں پہ احسان جتلایا اور یہ فرمایا کہ تم پہ ہم نے یہ احسان کیا کہ تمہیں میں سے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا جو رسول کیا کرتے ہیں یتلو علیہم آیاتی وہ رسول تمہارے درمیان اپنے رب کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جو آلامات ہیں جو نشانیاں ہیں اس کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں یزکیہم اور وہ رسول کیا کرتے ہیں لوگوں کے قلوب جو گندے تھے مہلے تھے کچیلے تھے شرک میں بیدات میں خرافات میں مختلف عداوتوں میں اور گناہوں میں جو لوگ ملوث تھے اس سماج میں وہ آتے ہیں اور اس سماج کے لوگوں کے قلوب کو ازہان کو ستھرا کر کے اس کو اس لائق بناتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لائق ہو جائے تو یزکیہم یعلمہم الكتاب والحکمہ آپ جب رسول تسکیہ فرما دیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں یعلمہم الكتاب والحکمہ کتاب اور حکمت کے اسرار سے رموث سے اور اس کی تعلیم سے اس پورے سماج کو آراستہ کرتے ہیں مزین کرتے ہیں آگاہ کرتے ہیں اگرچہ یہ سماج کے لوگ اس سے پہلے نبی کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمرہی میں بھٹک رہے تھے اندھیرے میں تھے گمرہی میں تھے اور مختلف ان عامال میں وہ ملوث تھے مصروف تھے جو عامال اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے تو تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت رہنمائی حکمت اور دعوت کے لئے بھیجا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان تمام انبیاء کے بیست کا اور ان کی آمد کا مقصود صرف یہ ہے کہ انسانوں کو اس لائق بنا دیا جائے کہ وہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکے اور وہ انسان اپنے رب کو پہچان سکے اور اپنے رب کے احکام کو بجا لانے کے لائق بن جائے تو یہ نبیوں کی بیست کا مقصود ہے جو دعوت کا سب سے خاص ٹارگیٹ اور دعوت کا سب سے مین پوائنٹ ہے یہ کہ انسان کو اس لائق بنا جائے کہ انسان اپنے رب خالق اور مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لائق ہو جائے اور اپنے رب کے احکام کو خود بھی عمل میں لائے اور دوسرے تک پہنچانے کے لائق بن جائے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بیست کا اور آمد کا اور ان کو بھیجنے کا اللہ رب العزت کا مقصود ہے کھڑا موسیقی